السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائیدین فیازی ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے دوستو اس بدلتے ہوئے زمانے میں اگرچہ کوئی نام نحاد حشمتی نام نحاد اشرفی نام نحاد رزوی نام نحاد قادری نام نحاد چشتی نام نحاد اشرفی کسی بھی سلسلے کا کوئی بھی انسان اگرچہ اس بدلتے ہوئے زمانے میں بدل جائے لیکن اے مسلمانوں اے سنیوں تمہیں مسلکِ آلہ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے اور مسلکِ آلہ حضرت کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دینا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو سنیت ہم تک پہنچائی ہے وہ ڈھول بجا بجا کر ہم تک شریعت نہیں پہنچائی ہے یہ سنیت جو ہم تک پہنچی ہے وہ ڈھول بجا بجا کر نہیں پہنچی ہے حضور شہر ویشہ اہل سنت نے جو سنیت ہم تک پہنچائی ہے وہ ڈھول بجا بجا کے ہم تک شریعت نہیں پہنچائی بلکہ گاؤں گاؤں جا کر شہر شہر جا کر باطل فرقوں سے ڈڑ کر مقابلہ کر کے یہ شریعتِ متاہرہ اور یہ سنیت ہم تک پہنچائی ہے اسی طریقے سے خولفاءِ آلہ حضرت نے ڈھول پیٹ پیٹ کر یہ شریعتِ متاہرہ ہم تک نہیں پہنچائی اور یہ سنیت ہم تک نہیں پہنچائی ہے بلکہ فتاوہِ فیض الرسول فتاوہِ افریقہ فتاوہِ فقیح ملت فتاوہِ رازویہ فتاوہِ تاج الشریعہ ان بزرگونیں ہم تک جو پہنچائی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ایک محرم سے دس محرم تک دھول بجاؤ تو اس کا شریعتِ متاہرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی سنا بن لزا حشمتی صاحب انہوں نے خانقائے حشمتیہ سے اکعلان کیا کہ پہلی محرم سے دس محرم تک دھول بجاؤ لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی رہ مظہرِ علیہ حضرت خلیفہِ تاج الشریعہ حضرتِ علامہ مفتی برحان رضا صاحب قبلہ حشمتی پیلی بھی تھی انہوں نے کیا خوب کہا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر اور اس بیان کو آپ کو سننا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کو ایک بار خود اپنے کانوں سے سنیں اور فیصلہ کر کے بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اب اگر کوئی انسان سستی شورت حاصل کرنے کے لیے دھول بجانے کو اگر جائز قرار دے دے تو اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آئیے ذرا ایک نظر اس ویڈیو پر ڈالتے ہیں ایک محمدل سے لے گے دس محمدل تک سارے سننی دھول بجانے سبحان اللہ سبحان اللہ جو یہ کہے چاہ سرکار شہر سننک کا بیٹا ہو چاہے ان کا پوتا ہو چاہے پناسا ہو اگر یہ کہے کہ سارے سننی لوگ ایک محمدل سے لے کر دس محمدل تک دھول بجانے تو بتاؤ یہ بولی آنا حضر شہر سننک مشاہد ملد کی بولی کے خلاف ہے کہ نہیں بولو بے شک بے شک شوانہ شوانہ حضر شہر سننک اور مشاہد ملد کی بولی کے خلاف ہے اس کے ذرے لوگا نے ساتھ نے بتایا سرکار شوانہ بے شک بے شک یہ آنا حضر شہر سننک مشاہد ملد کی بولی کے مقامیت رہی ہے بلکے مقالیت ایسے لوگ شعر کی لبکار ایسے لوگوں کو پہچان کریں شریعت میں شخصیت پرستی نہیں چلتی ہے شریعت سے شخصیت کو پہچاننا ہے شخصیت سے شریعت کو نہیں پہچاننا ہے بلکہ شریعت سے شخصیت کو پہچاننا ہے سمجھ رہے ہیں اعلیٰ سلطہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی آخری بصیت اکاری پر باتے ہیں میرا دلوئی بار میری کتابوں سے ظاہر ہے کہتی کہ سبحان اللہ نہیں پر باتے کہ میری اولادوں سے ظاہر ہے اس لیے تم کی نگاہیں دلائیں یہ کہیں کہ میری اولادوں میں بے توپسیلہ جیسے لوگ بھی پیدا ہوں مند میں چلنے والے ملیاں بھی کہتا ہوں تو قوم جو ہے کہیں بھٹک نہ جائے حالہ حضرت یہ پیغانت نے کہل گئے کہ میں جو اپنا دیم اور ایمان اپنی کتابوں میں لکھ کر کے جا رہا ہوں اس پہ قائم رہنا قصل خدا کی یہاں بھی کام ہاں ہو گئے اور وہاں بھی کام کیا تو اہل پر قریب سے کمالا ہم سب کو آپ سب تو مسئلت کی حقہ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا ہوگا کہ حضرت علامہ مفتی برحان رضا حشمتی صاحب قبلہ کیا خوب فرما رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولوی سنابر لزا صاحب خود اپنے بزرگوں کے اصولوں پر قائم نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلحال اس ویڈیو میں تلا ہی ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ